انویسمنٹ کی بات کیجئے تو آپ کو بھی آئیڈیا ہے کہ انویسمنٹ وہی پر کی جاتی ہے کہ جہاں پر کوئی بھی پروپرٹی اپنی پری لونچ پرائسز پہ ہو انیشل سٹیج پہ ہو تو تب بھی آپ کو ایک اچھا اور بہتر ریٹرن دیکھنے کو ملتے ہے یا اس پروپرٹی کے اندر تھوڑا سے ویک پوائنٹ ہو جس کی وجہ سے جب وہ ویک پوائنٹ دور ہوتا ہے تو اس پروپرٹی کے اندر اس کی پرائس کے اندر ایک جم دیکھنے کو ملتا ہے اور تب آپ کو ایک اچھا ریٹرن دیکھنے کو ملتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورو اسلام 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 ویورو ویورو آپ انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں بہریہ ٹاؤن کے اندر یا بہریہ آرشٹ کے اندر تو ان دونوں میں سے آپ کو کس کو کنسیڈر کرنا چاہیے کہ آپ کام پر انویسمنٹ کریں تو فرسلی ویورو اگر ہم بات کریں بہریہ ٹاؤن کی تو بہریہ ٹاؤن ویورو آپ کو پتا ہے کہ فولی ڈیویلپ یہ بہریہ ٹاؤن ہے یہاں پر آپ کو جتنی بھی جو پلوٹ کی جو پرائسز ملتی ہیں جو کہ اس کے جو انیشل کے جو سیکٹر ہیں سیکٹر اے سیکٹر بی سیکٹر سیکٹر ڈی اگر ہم یہاں کی بات کریں تو یہاں پر یہ ایک مچور انویسمنٹ کنسیڈر کی جاتی ہے مچور انویسمنٹ کی بات کی جائے تو ویورو آپ کو بھی آئیڈیا ہے کہ مچور انویسمنٹ وہی ہوتی ہے جہاں پر آپ کو مزید کچھ اتنا ریٹرن نہیں دیکھنے کو ملتا ہے اگر تھوڑا سا آپ کو جو انکریز ملتا بھی ہے وہ یا تو آپ کو انفلیشن کی وجہ سے مل جاتا ہے یا وہاں پر آپ کو ایک تھوڑا سا لمبا عرصے کا ویٹ کرنے کے بعد وہاں پر آپ کو وہ اس پروپٹی کے اندر جو اگین آتا ہے وہ آپ کا وہ پروفٹ منا ہوتا ہے لیکن اس لمبے عرصے کو جو آپ نے ویٹ کیا ہوتا ہے جو آپ نے ہولڈ کر کے رکھا ہوتا ہے اگر آپ وہی انویسمنٹ کسی ایسی جگہ پر اگر آپ لگا دیتے ہیں جہاں پر آپ کو اتنا ہی ویٹ کریں تو آپ کو زیادہ پروفٹ ملے تو آپ کو ایسی جگہ کو ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے کمرشل ایکٹیوڈیز یہاں پر بہترین ہے آؤٹ کلاس قسم کی آپ کو یہاں پر کمرشل ایکٹیوڈیز دیکھنے کو ملتی ہیں یہاں پر آپ کو توپ آف دی کلاس آپ کو برینڈز دیکھنے کو ملتے ہیں اسی کی نسبت اگر ہم بحری اورچڈ کی بات کریں تو آپ کو اتنے زیادہ مالز نہ ہی آپ کو اتنے زیادہ برینڈز آپ کو نہیں دیکھنے کو ملتے ی بہریہ اپنی دیویلمنٹ میں کبھی بھی مار نہیں کھاتا بہریہ ڈیویلمنٹ بہت ہی زیادہ آؤٹ کلاس قسم کی ڈیویلمنٹ کرتا ہے اور فاسٹلی ڈیویلمنٹ کرتا ہے تو ڈیویلمنٹ تو آپ کو اسی طرح کی دیکھنے کو ملے گی جو آپ کو ٹاؤن میں دیکھنے کو ملتی ہے وہی آپ کو اچھی اور بہترین قسم کی ڈیویلمنٹ آپ کو اورچڈ میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے اور اہی بات اگر ہم جو مزید جو فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی ویے سے آپ کی انویسمنٹ کے گینست آپ کو جم مل رہا ہوتا ہے ایک اچھا ریٹرن بھی دیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے پروفٹ ملتا ہے وہ مزید اگر بات کریں تو وہ کمرشل ایکٹویٹیز آ جاتی ہیں سراؤنڈی کا کنسٹرکشن کا سٹیٹس آ جاتا ہے ڈمانڈ بیس چیزیں کچھ ہو جاتی ہیں اوورال ایک مارکٹ کی کنڈیشن بھی ہوتی ہے تو اس لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو آرڈ شرٹ اس وقت بیسٹ ہے آپ کی انویسمنٹ سے رگارڈن انویسمنٹ سے رگارڈن تو بیسٹ ہے ہی ریزدینشل پرپرس کے لیے بھی آپ کے لیے بہت زیادہ وہ بہترین ہے کیونکہ اگر آپ ریزدینشل پرپرس کے لیے بھی آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ ایک کم پرائس کے اندر آپ وہی پلوٹ پر چیز کریں گے جو پلوٹ آپ بہرے ٹاؤن کے اندر پر چیز کریں گے تقریبا جو پانچ ملے کے اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو پانچ ملے کے جو آپ کو پلوٹ ملتے ہیں بہرے ٹاؤن کے اندر ایک اچھی لوکیشن کا ریزنیبل لوکیشن کا سراؤنڈی کے کنسوریشن کا سٹیٹر جہاں وہ بہترین ہو کمرشل ایکٹیوٹیز آپ کو اچھی ملے وہاں پر واکنگ ڈیسمنٹ پر آپ کو موس ملے تو وہ تقریبا آپ کو کوئی ایک کروڑ پچیس تیس پینتیس لاکھ کے قریب آپ کو یہاں پر پانچ ملے کا پلوٹ ملتا ہے اس لیے کی نسبت اگر ہم چلے جاتے ہیں اورچرڈ کے اندر تو اورچرڈ کے اندر آپ کو جو پانچ ملے کا جو ریزنیبل پلوٹ ہے وہ آپ کو تقریبا کوئی ففٹی ففٹی فائیو کے اندر آپ کو وہاں پر پانچ ملے کا پلوٹ مل جاتا ہے تو اب آپ خود ہی آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ انویسمنٹ جو ہے وہ ٹاؤن میں زیادہ بہترین بنتی ہے یا اورچرڈ کے اندر جیسے جیسے اورچرڈ کے اندر کنسٹرکشن کا سکتر بہترین ہوتا جائے گا جیسے جیسے اورچرڈ کے اندر آپ کو زیادہ سے زیادہ گھر بنتے میں نظر آئیں گے اورچرڈ کے اندر آپ کو جیسے جیسے کمرشل ایکٹیوٹیز بہترین آپ کو دیکھنے کو ملے گی ویسے ویسے ہی آپ کی پلوٹ کی پرائسز کے اندر آپ کو ایک اچھا واضح انکریز دیکھنے کو ملے گا اسی کے اندر ہم بات کریں اورچرڈ کے اندر تو آپ کو پتا ہے کہ آنے والے وقت کے اندر جو سب سے زیادہ جو پلوٹ کی جو پرائسز آپ کو ہائی دیکھنے کو ملے گی وہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے وہ اورچرڈ کے اندر ہوں گی کیونکہ اورچرڈ کے اندر ایک بہترین قسم کے مالز وہاں پر لانچ کیے گئے ہیں زبردست ڈیویلپر کی طرف سے وہاں پر مالز لانچ کیے گئے ہیں اور فیوچر کے اندر وہاں بہت زیادہ ان کی پرائسز کے اندر آپ کو ایک اچھا انکریز دیکھنے کو ملے گا اگر ہم بات کر لیتے ہیں بہری اورچرڈ فیز ون اور فیز فور کی ہی تو فیز ون کے اندر جو آپ کو دس ملے کا جو ریزیڈنشل جو پلوٹ ہے وہ تقریباً آپ کو میکسیمم جو ہے نا وہ تقریباً ایک تیس پین تیس تک بھی جو کورنر کی اس میں آ جاتا ہے اور فیسنگی پارک بھی آ جاتا ہے وہاں تک بھی آپ کو مل جاتا ہے اسی کی نسبت اگر ہم فور کی بات کریں بہری اورچرڈ فیز فور کی وہاں پر بھی آپ کو اچھی لوکیشن کا پلوٹ کورنر کا ایک کروڑ کے اندر آپ کو مل جاتا ہے تو ایک کوئی اتنا زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے اگر ہم اورچرڈ کا کنسٹرکشن کے سٹیٹس کی بات کریں تو وہ بہت بہترین ہے کہ اورچرڈ کے اندر فیز ون کے اندر کنسٹرکشن کا سٹیٹس زیادہ ہے تقریباً سوہ لاکھ کے قریب وہاں پر آبادی بھی ہے جبکہ فیز فور کے اندر آپ کو کوئی آبادی نہیں دیکھنے میں ملتی گھنتی کے وہاں پر گھر ہے وہاں پر پرائسز دس ملے کے پلوٹ کی پرائسز کتنی زیادہ ہائی ہو چکی ہیں کیوں کہ وہاں پر ایک بہترین قسم کے ڈیویلپر کی طرف سے ایک میگا شاپنگ مالز وہاں پر لانچ کیے گئے ہیں اور آنے والے وقت کے اندر وہاں پر پرائسز بہت ہی زیادہ آپ کو ہائی دیکھنے کو ملیں گی اسی طرح ہی جیسے بہترین ڈیویلپر کی طرف سے جیسے کی کیو لنکس ہیں ان کا آرچڈ مال ہے فیز فور کے اندر اس کا گریز سٹرکچر کمپلیٹ ہو چکا ہے اسی کے سامنے کیو بازار ہے اس کے سامنے آپ کو ٹائم سکیر مال اینڈری ریزڈنشیاں ملتا ہے وہ شیرہ والا گروپر ڈیویلپرز کا ہے اور ان کا شاندر مال ہے تو جو آپ کو کیو لنکس پر ہوگا جو پہلے آپریشن مال دیکھنے کو ملے گا وہ کیو لنکس کا ہی ہوگا جو آرچڈ مال ہے جس کا گریز سٹرکچر الحمدلہ کمپلیٹ ہے انہی کا ہی ایک پروجیکٹ ہے بہری آرچڈ فیز ون کے اندر کیو سینٹر گرینڈ مال وہاں پر بھی آپ اپنی انویسمنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو آئیڈیا ہے جہاں پر ایک اچھی ریزنیبل لوگوں کی آپ کو پوپولیشن دیکھنے کو ملتی ہے تو یہ مالز وہاں پر اور بھی زیادہ فیل بہترین ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کے رن کے لیے کسٹمر کا فوٹ فول سب سے زیادہ میٹر کر رہتا ہے کسٹمر کا فوٹ فول زیادہ ہوگا اچھا ہوگا بہترین ہوگا تب ہی یہ مالز اچھے اور بہترین طور پر آپ کو چلتے ہوئے نظر آئیں گے ٹاپ آف دی کلاس آپ کو یہاں پر برینٹس ملیں گے اور ٹاپ آف دی کلاس آپ کو یہاں پر فیسلٹیز ملیں گی تو انیشل سٹیج پر انویسمنٹ ہو تو وہ تو اور ہی زیادہ بہترین ہوتی ہے جیسے کہ میں نے کوئی سٹارٹ میں بتایا ہے کہ انیشل سٹیج پر کی گی انویسمنٹ پری لانچ پر کی گی انویسمنٹ وہ آپ کے لیے تو بہت سے زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے یہاں پر آپ انیشل سٹیج پر انویسمنٹ کر سکتے ہیں اپنی ایک اچھی انویسمنٹ کر سکتے ہیں جو کہ سیکنڈ ہائی رس مول بننے جا رہا ہے وہاں پر اگرسمنٹ کر رہے ہیں تو ویورز آپ کو اس کو ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے امید کرتا ہوں ویورز آپ کو یہ انیلیسیز اچھا لگا ہوگا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کچھ پوائنٹ شیئر کیے ہیں تو مزید اگر آپ کی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کیوری ہے آپ سٹینگ پر دیئے گئے میں نمبرز اسے کانٹیک کر سکتے ہیں آپ کے ڈائم کا بہت زیادہ شکریہ اللہ حافظ